حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کئی نئے ممالک فتح ہوئے اور جگہ جگہ گورنر مقرر کرنے کا موقع آیا اور پھر خطو کتابت کی ضرورت ہوئی تو اس وقت میں تاریخ کا احتمام سمجھ میں آیا کہ تاریخیں لکھی ہونی چاہیے روم کے بادشاہ نہیں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا اس خط پہ عیسری سن کی تاریخ لکھی ہوئی تھی اس سے بھی حضرت عمر فاروق کو توجہ ہوئی کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خط بھیجا کیا آپ کی طرف سے ہدایت نامیں آتے ہیں لیکن اس کے نیچے تاریخ نہیں لکھی ہوتا جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے خود ایک مقدمہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جس میں صرف شعبان لکھا ہوا تھا سن لکھا ہوا نہیں تھا تو ان کو بھی تشویش ہوئی کہ یہ معاملہ اور مقدمہ کب ہوا تھا کون سے سال کے شعبان میں ہوا تھا اس طرح سے کئی واقعات جمع ہو گئے اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور پھر اس بات پر غور فکر ہوا کہ ہمارا اسلامی سال ہونا چاہیے پھر رائے آئی کہ اسلامی سن کا کی شروعات کب سے کی جائے تو بازوں نے رائے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں وہ تاریخ رکھی جائے جیسے عیسائیوں نے رکھا ہے اس ویسن میں کسی نے رائے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تھی حضور نے کوہ صفحہ پر کھڑے رہے کر اعلان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہلو کامیاب ہو جاؤ گے یا پھر جب وحی آئی تھی فہلی اقرأ بسم ربک اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا تھا اس سے شروع کیا جائے باز حضرات کی رائے آئی کہ اہل فارس جو کیلنڈر چلاتے ہیں وہ کیلنڈر ہم بھی لے لے اور اسی کا استعمال کرے بازوں نے کہا کہ رومی جو عیسوی کیلنڈر چلاتے ہیں جنوری فروری والا تو اس کو اپنا لیا جائے اور اسی کو ہم چلائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے کیلنڈر مسترد کر دی اور ساری رائے مسترد کر دی اور حضرت سیدنا علی قرم اللہ وجہہو نے جو رائے دی تھی اس رائے پر فیصلہ ہوا اور یہ ٹیپ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت والا عمل فرمایا ہے اور مدینہ منورہ جب آپ تشریف لائے ہیں اس واقعے کو بنیاد بنانا چاہیے کیونکہ ہجرت سے پہلے ایک زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کی اور ہجرت کے بعد کی ایک زندگی جب اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے قربانیوں کی انتہا ہوئی تو اس کے بعد پھر مدنی دور شروع ہوا اور ایک شاندار مستقبل مسلمانوں کا ہوا تو یہ ہر مسلمان کو یاد رہی اس کے لیے ہجرت کو بنیاد بنانا چاہیے اور ہجرت کو بنیاد بنا کر پھر ہجری کے لیے